بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ صاحب ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مذہب ہوں گے لابد رب میں بھی پلکل ٹھیک ہوں تو جناب آج کل کس کس کے گھر میں چل رہے ہیں بچوں کے ایکزیم اور خاص طور پر جو بورڈ ایکزیم دے رہے ہیں بچے موسٹلی بچوں کے چھوٹی کلاسز والوں کے پیپرز ہو چکے ہوں گے ان کو سمر فکیشن ہونے والی ہوں گی اس کے علاوہ وہ بچے جو بورڈ ایکزیم دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں ان کے گھر میں مومز کو ایک چیز تو بہت زیادہ نوٹس کرنے کو مل رہی ہوگی کہ بچے جب پورا پور دن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ان کو بھوک لگ جاتی ہے بھوک کہہ لیں کریونگ کہہ لیں لیکن ایک دم سے آرڈر آتا ہے کہ کچھ کھانے کو دے دیں اب مومز نے اگر کوئی میل پرپ کیا ہوا ہو تو وہ ان کو نہیں چاہیی ہوتا کچھ ڈیفرنٹ سا کچھ مزیدار سا کچھ چٹ پٹہ سا ان کو سنیک چاہیی ہوتا ہے تو میرے گھر میں بھی آج کل کیونکہ نبیہ کے بورڈ ایکزیم بس سٹارٹ ہونے ہی والے ہیں تو میں نے پوری پرپیشن کر لی ہے کیونکہ جب وہ پورا پورے دن پڑھتی ہے تو اس کو تھوڑی سی دیر کے بعد شدید والی بھوک لگ جاتی ہے یا کریونگ ہوتی ہے بھوک کی اور پھر وہ مجھے کہتی کہ ماما کچھ مجھے ڈیفرنٹ نے اچھا اب یہ ڈیفرنٹ کیا ہے یہ تمام ریسپیز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ اگر بچے ایکزیم دے رہے ہیں ان کو کریونگ ہو رہی ہے آپ وہ یہ مزیدار سنیک بنا کے اور بہت ایزی ہیں جیٹ پٹ بننے والے ہیں آپ بہت جلدی سے ان کو پرپ کر سکتے ہیں کوئی لمبے چوڑے جو ہے میں سنیک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کری تو آپ ان سنیکس کو بنا کے ایکزیم والے بچوں کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور ان کا سٹریس کم کر سکتے ہیں کیونکہ جب بچے بہت زیادہ پڑھے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی سٹریس ان کو فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ بچہ کھانے کو دے دیتے ہیں تو وہ سٹریس ان کا بہت اچھا ریلیز ہو جاتا ہے اس کے لیے جب بچے سمر ویکیشن میں گھر ہوتے ہیں تو بار بار ان مامز کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ پریپ کرنا پڑتا ہے بچوں کی وقت بے وقت بھوکو ختم کرنے کے لیے جو سنیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ایزی ہیں آپ جتنی بھی بیزی ہوں آپ ایزیلی ان کو بنا لیں گی اور یہ ہیلدی بھی ہیں ٹیسٹی بھی ہیں تو ای ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے اگر پسند آئیں گے تو آپ ایک دعا لائک ضرور کر دیجئے گا اور ان کو ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی مکنو لیے گا تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ باقی گپ شپ کرتے ہیں سب سے پہلے پوٹیٹو سانویچ کی ریسپی آپ کو شیئر کریں گے جس کے لیے دو عدد میں نے آلو لے کے انہیں بوائل کر لیا تھا اور چھیل کے اب میں نے ان کو اچھا سا میش کر لیا اب اس کے اندر میں ٹو ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا پیاز شامل کروں گی اگر آپ ہرا پیاز میں ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک قدر ٹاماتر اور ایک ہری میرچ اور تھوڑا سا ہرا دنیا ٹاماتر میں سے میں نے بیج نکال کے اس کو باریک چوپ کر لیا تھا بس یہ تمام چیز میں مکس کریں گے سپائسز میں صرف کالی میرچ چاٹ مسالہ نمک اس کے اندر ڈالیں گے اور بس یہ ہماری زبردستی سینڈویچ کی فلنگ ریڈی ہو جائے گی اس طرح سے سینڈویچ بنائیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں اور بلکل ڈیفرنٹ سا فلیور آتا ہے ان کا اس طرح کی جب یہ سٹیفنگ ریڈی ہو جائے گی تو آپ اس کو بنا کے دو سے تین دن آرام سے فریج میں رکھ سکتے ہیں جب بچوں کا دل کرے آپ ان کو اس طرح کے سینڈویچ بنا کر دے سکتے ہیں بہت ایزی یہ سینڈویچ بن جاتے ہیں بس بریڈ لینی ہے اس کے اوپر کیچپ یا مانیز جو بچوں کو پسند ہے بریڈ کا سلائس رکھ دینا ہے بس اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین یا تبا لینا ہے اس کے اندر بٹر لگانا ہے تھوڑا سا یہ میرا ہومیٹ بٹر ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ دیکھیں بریڈ کا سلائس رکھ دیا اس کو ہلکا ہلکا اوپر سے پریس کرتے جائیں گے اور ہلکی آنچ پر دونوں طرف سے سیکھ لیں گے اچھا آپ نے اس کو اتنا کرسپی کرنا جتنا آپ کے بچوں کو پسند ہے اگر بچے لائٹ کرسپی پسند کرتے ہیں تو دونوں طرف سے ہلکا سا سیکھ کے آپ نے اس کو تبا سے ہتار لینا ہے لیکن اگر آپ کے بچوں کو میرے بچوں کی طرح کرسپی پسند ہے تو اس طریقے سے اچھا سا اس کا کلر آنے دیں کرسپی ہونے دیں اور آپ اس کو فلیم سے ہتار لیں بس زبردست پوٹیٹو بریڈ سینڈوچ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آپ یہ جس وقت بھی بچوں کو دیں بہت شوق سے کھائیں گے بہت مزے کا فلیور ہوتا ہے آپ اس میں سے گرین چلی اگر سکپ کرنا چاہے تو وہ بھی کرسکتے ہیں میرے بچے کیونکہ بڑے ہیں تو میں نے اس کے ہلکی سی گرین چلی آئٹ کیا اور یہ مزدار سے سینڈوچ میں لے کے جارہی ہوں نبیہ کے لئے لیکن لنچ باکس میں آپ ڈالنا چاہے تو اس طریقے سے آپ لنچ باکس میں بھی سرب کرسکتے ہیں نیکس ریسپی ہے جی پراتھا رول کی یہاں پہ میں نے نارمل جو چکی کاٹا تو اس کا جو گھر میں پراتھا بنتا ہے میں نے چھوٹے سائز کا ایک پراتھا لیا ہے اس کے اوپر میں نے چلی گارلک سوس لگائی ہے اور میں نے لیا یہاں پہ چکن اچھا یہ چکن میرے پاس چکن ٹکا کے کچھ پیسز پڑے ہوئے تھے لیفٹ آور لیکن اگر سالن میں سے بھی کچھ بوڑیاں ہوں پر آپ وہ بھی لے کے اس کے اوپر شیڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کے پر سیلڈ ڈالیں جو بچوں کو پسند ہے اور تھوڑی سی آپ اس کے پر گرین چیٹنی آئیڈ کریں اور میں اس کے پر تھوڑا سا کیچپ بھی آئیڈ کروں گی لیکن اگر بچوں کو جو بھی چیز پسند ہے مطلب آئینیس پسند ہے کیچپ پسند ہے ان کی فیوریٹ چیز آپ اس کے اوپر ڈالیں سوس ڈالیں حتیٰ کہ چیز بھی اگر ایک سلائس ہے آپ کے پاس آئیڈ کر کے تو آپ اس سمپل سے جو ہے نا پراتے کو بہت ہی فینسی کر کے بچوں کو کھانے پر آمادہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی یہ فطرت ہے کہ نورملی آپ ان کے آگے کھانا رکھیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے لیکن اس طریقے سے آپ اگر ان کو اچھا سا پریزینٹ کر کے دیں گے تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے ان کے لیے تو یقیناً وہ بہت مزے سے کھانا کھائیں گے تو یہ سیکنڈ ریسپی بھی آئی آب کے آپ کو پسند آئے گی تو چلتے ہیں تھرڈ ایسپی کی طرف اس کے لیے میں نے ایک آلو لے کے اسے بوائل کیا تھا اور بہت اچھا سا میش کر لیا تھا ایک ادر شملہ میں چلی ہے اس کو باریک چاپ کر لیا ہے اور اسی میں چاپ پیاز ڈالے ہیں میں نے تقریباً ون ٹیبر سپون اور ون ٹیبر سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیئے چیز جو کہ میرا ہومیڈ ہے یعنی کہ جو پنیر ہوتی ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ہرہ دنیا ڈالا ہے چاٹ مسالہ ایٹ کی ہے نمک ایٹ کروں گی اور کالی میٹر بس یہ لائٹ سے سپائسیز اس کے اندر ڈال کے میں زبردست ہی اس کی سٹفنگ ریڈی کر لوں گی اچھا اب یہ چیز پوٹیٹو سٹفنگ میں کسی اس کے لیے بنا رہی ہوں یہ میں بنا رہی ہوں بسکٹ بائٹس کے لیے اور بسکٹ بائٹس کے لیے میں نے یہاں پر ٹک بسکٹ لی ہے تو یہ ٹک چسکا بائٹ ان کو کہہ سکتے ہیں فلنگ کیونکہ ہماری نمکین ہے تو اس کے لیے نمکین بسکٹ کا ہی کمبینیشن مزے کا لگے گا اسی لیے میں نے یہاں پر ٹک بسکٹ لی ہے تو یہاں پر بسکٹ لے کے اس کے پر ہم اس کی فلنگ اچھی سی سیٹ کریں گے اچھا یہ بہت ایزی سی ریسپی جب آپ نے دیکھا کہ بسکٹ بھی تقریبا ہر گھر میں ہوتے ہیں بچے ہر وقت کھاتے رہتے ہیں آلو بھی گھر میں ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو لے کے آپ اس کو ایک ہیلڈی سنیک کی صورت میں بنا سکتے ہیں بس اس طرح کے تمام میں سینڈوچ ریڈی کرلوں گی بسکٹ کے ساتھ اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ فائنل میں اس کی کیا زبردہ سی پریزنٹیشن کرتی ہوں اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ ایزی لی گھر میں بچوں کے سنیکس کے طور پر گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں بہت اچھی سی میں نے اس کے اندر سٹفنگ ڈال دیا کیونکہ یہ چیز ہے پوٹیٹوز ہیں اس کے اندر ویجی ٹیبل ہیں جو کہ بچے عمومن ویسے نہیں کھاتے لیکن اس طریقے سے آپ اگر کھلائیں گے تو کون ہے جو یہ نہیں کھائے گا یہاں پہ میں نے لیا ہے کیچپ میں نے گرین چٹنی لیا اور میں نے یہ سیو لی ہیں جو کہ بچوں کی بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہیں جس طریقے سے آپ کو نظر آیا میں نے جناب کوٹ کیا ہے کیچپ کے ساتھ ہر طرف سے میں نے اس کو ہلکہ ہلکہ کیچپ لگایا اور اس کے اوپر میں نے یہ مزیدار سی سیو لگا دی اور یہ دیکھیں اتنا فینسی اگر سنیک ہوگا تو کون سا بچہ اس کو کھانا پسند نہیں کرے گا ابھی میں نے یہ بنائے ہیں پھر میں آپ کو ریویو بھی دوں گی نبیہ کا کہ اس کو یہ کیسے لگے اور کیا ہی یہ کمال کی ریسپی ہے اچھے جناب یہاں پہ آپ دوسرا فلیور بناتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ اس کے گرین چٹنی لگائی اور اسی طرح اس کو چاروں طرف سے سیو کے ساتھ زبردر سا ڈیکوریٹ کر دیا بس مزیدار مزیدار سی چیزیں بنائیں اور اپنے بچوں کو خوش کریں تاکہ اچھے اچھے وہ پیپر دیں کیونکہ پیپر اچھے دیں گے اچھا ریزلٹ آئے گا تو یقینا آپ بھی ہو جائیں گے خوش تو اس سے پہلے بچوں کو خوش کرنا بہت ہی ضروری ہے یہ دیکھیں جیو مزیدار سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردر سے ہمارے ٹکچس کا بائٹ ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کو بنایاں اور آپ تو یہ کٹی پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور جب بچوں کی سمروکیشن ہوں بچے گھر ہوں تو موسٹی بسکیٹ یا سیو یا اسی طرح کے آئیٹم تو آپ لے کے آتے ہی ہیں تو اگر تھوڑا سا ان کو اس طرح سے ہلدی بنا دیں گے تو یقینا بچے خوش بھی ہو جائیں گے اور بہت ہی مزیدار سی سنیک میں نے یہ بنا کر جب نبیوں کو بلایا کھانے کے لیے تو پہلے تو ان کی شکل ہی دیکھ کے وہ فلیٹ ہو گئی کیسے ہیں یار کمال ہو گئے بہت مزکے ٹک سینڈوچ ہے ٹک بسکیٹ تو ایسے کھائے تھے بشا لیکن اس طرح کے کبھی نہیں کھائے بہت مزکے کیٹنی والے زیادہ مزکے ہیں یا کیچپ والے ایسی جو کیچپ والے آپ کیچپ پسانے ہیں چلی آپ کھائیں اور پھر جا کے لماک کھائیں نیکس ٹیسپی ہے یہاں پہ پوٹیٹو ایڈ کورن فریٹس کی یہاں پہ میں نے دو عدد آلو لے کے انہیں کدکش کر لیا تھا اس کے علاوہ اس میں کورن ایڈ کریں گے آج کل کیونکہ سیزن ہے ایزیلی اویلیبل ہے بوائل ہوئی بھی تو میں نے وہ لے کے اس کے پر سے دانے الگ کر لیا تھا اور یہ دکھیں کچھ ثابت رہنے دی ہیں باقی میں نے باریک چاپ کر لیا یہ بہت زیادہ ہلدی ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ سپی شیئر کر دی اس کے ساتھ اور یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا پیاز انہیں باریک چاپ کر لیا تھا ایک عدد میں نے ہری میٹ جو کہ لال ہو چکی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہرہ دینیا یہاں پہ ایک عدد انڈا جائے گا اس کے علاوہ جائے گی اس کے اندر کالی میٹ میں نے ون ٹیبل سپون کالی میٹ ایڈ کی ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر بیکنگ پاودر ایڈ کی ہے نمک ایڈ کی ہے اس کے اندر ڈال ہے اس کے اندر سوئے ساس اب ان تمام چیزوں کی بائننگ کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا میدے کا استعمال کریں گے تھری ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر میدہ ایڈ کی ہے ایک دوبار میں اچھا سا اس کو مکس کروں گی اور اس کو تھوڑا سا دودھ ڈال کے میں مکس سے تیار کر لوں گی بہت زیادہ دودھ ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے تاکہ تمام چیزیں جو اچھی سی کمبائن ہو جائیں اور میدہ میں دیکھوں گی اگر مجھے لگا تو میں ون ٹیبل سپون اس کے اندر اور ایڈ کروں گی یہ دیکھیں تقریبا میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم میں نے اس کے اندر دودھ ایڈ کیا تھا اور ون ٹیبل سپون میں نے مزید اس کے اندر میدہ ایڈ کیا تھا بس اس کو اچھا سا مکس کریں گے آپ یہاں پہ تھوڑا سا نمک اور کالی مچ کو ٹیسٹ کر سکتے اگر آپ کو کم زیادہ لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مزیدار سا ہمارا مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ایک پین رکھا ہے اور اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل سے اس کو گریس کر کے مکسٹر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے پھیلا دیا ہے اس طرح سے ہمارے پوٹیٹو اور کون فٹرز زبردست سے ریڈی ہو جائیں گے بس آپ نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے یہ کبابوں کی شکل میں پھیلا دینا اور ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے جب ایک طرف اچھا سائٹ کا کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کی سائٹ پلٹ دینی اور اسی طریقے سے آپ نے دونوں سائٹوں کو ٹر کرتے ہوئے ان کو کوک کر لینا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میری تمام ریسپیز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی کیونکہ بہت زیادہ میند لگی ہے ان کو شیئر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تو مجھے امید ہے کہ اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو جلدی سے لائک کو پریس کر دیں اس کے علاوہ چینل پہ اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسرائب بھی کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نیولی ویڈیو کو نوٹیشن آپ کو فری میں ملیں اور یہ دیکھئی یہ مزیدار سے ہمارے کارن فریٹر بھی ریڈی ہو چکے ہیں اس کو گرم گرم سرف کریں گے اور یہ تمام ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسپیز آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینے کیا آپ کو ان میں سے کون سی ریسپی سب سے اچھی لگی اور آپ کے بچوں کو ان میں سے کون سی ریسپی سب سے زیادہ پسند آئی تو آپ نے کہیں نہیں جانا ابھی میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ابھی دو مزید ریسپیز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو کوشش کیا کریں بچوں کو گھر پہ اس طرح کے چیزیں بنا کر دیں جو کہ بچوں کی ہیلت پہ بھی بھاری نہیں پڑتی اور آپ کی جے پہ بھی اگلی ریسپی کے لیے میں نے یہاں پہ پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا ہے اس کے اندر ڈال ہے میں نے ادرک لیسن کا پیس اس کو کوک کریں گے اس کا کچھاپن نکل جائے گا تو اس کے اندر ڈالیں گے ویجی ٹیبل جس کے اندر لیا میں نے گاجر باریک چاپ کیوی شملا میچ لیا یہ بھی میں نے باریک چاپ کیا اور تھوڑے سے میں نے لیا کورن یہ بائل کورن ہے اور ان تمام چیزوں کو تھوڑی دیر کوک کریں گے تاکہ جو کیرٹس اور ہماری شملا میچیاں وہ اچھی سی سوفٹ ہو جائے تھوڑی دیر دھام کے پکائیں گے ان کو سوفٹ کرنے کے لیے اب اس کے اندر ڈالیں گے سپائسز لال میچ کا پاودر حلدی نمک گرم مسالہ پاودر اور جناب ڈالیں گے اس کے اندر کالی میچ بس ان چیزوں کو ڈال کے کوک کریں گے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہائٹ کریں گے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ جلے نہیں ان کو تھوڑی دیر پکا کے کچھاپن دور کریں گے اور اس پانی کو کر لیں گے ڈرائے جب یہ اچھا سا ڈرائے ہو جائے گا تو اس کو ہم کر لیں گے تھنڈا فلیم سے اتار کے جب یہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ڈالیں گے بوائل آلووں میں جن کو میں نے میش کر لیے میں نے دو بڑے سا اس کے آلو لے کے ان کو اچھا سا میش کر لیے تب بوائل کرنے کے بعد اس میں یہ تمام ویجیٹیبل ڈالی ہیں تھوڑا سی میں نے یہ چیز ڈالی ہے اگر آپ کے پاس موزریلا یہ چیڈر ہو تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بچوں کو پسند ہے آپ تھوڑی بہت ویرییشن اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا باقی آپ اپنا بچوں کا فلیور کے حساب سے ان کو ایڈیس کر سکتے ہیں اب یہاں پر برائٹ کے سلائسز لے کے اس کے اوپر بہت اچھا سا اس کی لیر دے دینی ہے اور یہ کہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ماشاءاللہ اس کے اندر ویجیٹیبلز کتنی خوبصورت بھی لگ رہی اور کتنا یہ ہیلڈی ہے تو یہ ایک پہ میں نے لگا لیا اور اب میں دوسرے کو بھی اسی طرح ریڈی کر لوں گی اب اس کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے یہ میں نے وائٹ تل لی ہے ایک پلیٹ میں ڈالے ہیں اور اس کو پلٹ کے اس کے اوپر کوٹ کر لیا یہ بہت ہی 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 ہیلڈی ہے اور تل لگانے سے یہ اور زیادہ ہیلڈی ہو چکے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی بچوں کے لیے بہت ہی ایک ہیلڈی آپشن ہے یہ اب جو میں نے جو تل والی سائیڈ تھی وہ نیچے کی ہے اس کو ہلکا سا سیکیں گے اور پچھلی سائیڈ پہ میں نے لگا دیا ہے بٹر کیونکہ بہت ہی اچھا سا پیارا سا اور کسپی سا کلر دینے کے لیے ہم اس کے پر بٹر ضرور اٹ کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں تل ہلکے ہلکے سکھ چکے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر آگیا اور بہت ہی مزیدہ سی یہاں پہ مجھے خوشبو آ رہی ہے دوسری سائیڈ بھی ہماری ریڈی ہو گیا اور اب میں اس کو نکال لوں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اتنے ہیلڈی اتنے ٹیسٹی جو ہے نا یہ سینڈوچ ریڈی ہوئے آپ اسے اوپن سینڈوچ کا نام دے سکتے ہیں اور تل کے ساتھ تو اس کو چار چان لگ چکے ہیں آپ یہ بنائیں بچوں کو دیں بچے یقیناً بہت ہی زیادہ خوش ہونے والے ہیں اچھا اگر آپ نے لنچ باکس میں دینے یا چھوٹے بچے آپ کو تو اس کے لئے میں آپ کو یہاں پہ ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ نے اسی کو اس طرح سکیر پیسز میں کٹ لینا ہے اور اس کو سرب کر دینا ہے لنچ باکس میں بھی ایزی لی آ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بچے اس طرح کی چیزیں دے کے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور دیکھ کے ان کا دل خوش ہو جائے گا اس کو کھانے کے لئے تو آئی ہوپ کہ یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اب جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنا رہی ہوں وہ سویٹ ریسپی اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ڈلتی ہیں وہ بچوں کی بہت زیادہ موسٹ فیوریٹ ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے برائٹ کے دو سلائسز لی ہیں ان کے ایجز میں نے اتار لی ہیں اب ایک سائیڈ پہ میں لگاؤں گی بٹر اور بٹر لگانے کے بعد میں اس کے اوپر لگاؤں گی چوکلیٹ میرے پاس یہاں پہ ڈارک چوکلیٹ دی اس کو میں نے باریک جو ہے نا قدو کش کر لی ہے آپ چاہیں تو موٹے موٹے چنکس کی صورت میں بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں بٹر کے اوپر آپ نے فلنگ رکھ دینی ہے آپ جتنی چوکلیٹ پسند کرتے ہیں بچے اتنی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے پر میں ڈالوں گی پسیوچینی اگر آپ کے پاس سویٹنڈ چوکلیٹ ہے تو آپ without شگر بھی اس کو بنا سکتے ہیں بس یہ ڈال کے اس کے اوپر ڈالیں گی یہاں پہ ایک ادر سلائس چیز کا یہ میرے پاس چیڈر چیز ہے اس کا ایک میں نے سلائس رکھ دیا اور دوسرا پیس میں نے اس کے اوپر رکھ دیا بریٹ کا اب اس کے ایک سائیڈ پہ میں مکھن لگاؤں گی اور مکھن لگا کے میں اس کو گرم پین کے اندر سیکھ لوں گی یہ دیکھیں میں نے پین کو گرم کر لیا اب ایک سائیڈ میں نے اس کے اوپر رکھی ہے ایک میری تھی تو میں نے جب اس کو پلٹا ہے تو یہ تھوڑی سی مجھے جو ہے نا پرابلم ہوئی تھی لیکن اگر آپ تھوڑے بڑے چنکس میں جو ہے نا چوکلیٹ ڈالیں گے تو پھر یہ بہت ایزیلی یہاں پہ زبردستی تیار ہو جائے گی اچھا آپ کیا کرنا ہے ہم نے ہلکہ ہلکس کو پریس کرنا ہے چیز کیونکہ ہماری میلٹ ہو چکی تھی تو اس نے بہت اچھے سے دونوں پیسز کو ہولڈ کر لیا جب یہ ہولڈ ہو گیا تو اس کے اندر چوکلیٹ بھی میلٹ ہو گیا اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ما شاء اللہ میں نے اس کو پین سے اتا رہا ہے دونوں سائیڈیں بڑی سی کرسپ ہو گئی تھی اب میں اس کو کٹ کیا اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ چیز ہماری میلٹ ہو چکی ہے چوکلیٹ ہماری میلٹ ہو چکی ہے اور جو اس کے اندر میں نے شگر ایڈ کی تھی اس نے اس کا اتنا زبردست کمبینیشن بنایا ہے کہ یہ ریسپی وہ ہے جس نے ٹین آؤٹ آف ٹین لیا ہے میرے بچوں سے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے بچوں کی بہت زیادہ فیورٹ ہونے والی ہے تو جلدی سے ان میں سے ساری اسپیس کو باری باری ٹرائی کیجئے مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اپنے بچوں کو خوش کیجئے اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ